السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پیارے اللہ سے محبت کیجئے پارٹ نمبر سینتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسری نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائے یہ روایت ابن حبان میں ہے اور اس کی سنت صحیح ہے خلاصہ ایک کلام یہ کہ اگر ذکر نہ کیا یا درود شریف نہ پڑا تو چلو دوسری نیکی کی وجہ سے جنت تو مل جاوی گی لیکن افسوس ہوگا کہ ذکر کرنے والے اور درود شریف پڑھنے والے کتنا زیادہ ثواب لے کر چلے گئے یہ ہے کہ یہ اس لیے کہیں پر اللہ معاف فرمائے آج کل ہماری مجلسیں زیبتوں سے بھرپور ہوتی ہیں چغلیوں سے بھرپور ہوتی ہیں جھوٹ اور بدگمانیوں سے بھرپور ہوتی ہیں مجلسوں میں آنکھوں کے اشارے چلتے ہیں مجلسوں کے اندر تیری میری ہوتی ہیں حسد سے بھری ہوئی کینہ سے بھری ہوئی بغض سے بھری ہوئی اس لیے ایسے مجلسوں سے احتیاط کرنا چاہیے ایسے مجلسوں سے اوائڈ کرنا چاہیے درود شریف پڑھو ہاں اگر خدا نہ قادر کچھ چک ہو گئی فوراں نیکی کر لیجی آپ ان الحسنات یدیبن السیئات نیکیہ جو ہے یہ برائیوں کو بھگا دیتی ہے اس لیے کہیں پر بھی بیٹھیں ذکر کریں درود شریف پڑھیں اب پڑھ لیجیے میرے ساتھ جَزَ اللَّهُ عَنَّا مُحَمَّدًا صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِمَا هُوَ اَحْلُهُ اس کا ایمیجز بنا کر بھیجوں گا انشاءاللہ اور اس کے فضیلت دی بہت زبردست ہے بہت فرشتے سواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں یہ درود شریفی پڑھنے کا احتمام کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلو کو اللہ اپنے قرآن سے اور اپنے دین سے جوڑ دے آمین وآخرا دعوالا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی